اور یہ ہے کیلہ کا مین گیٹ یہ ہے مین گیٹ نہیں مین گیٹ سے تو اندر آ گئے ہیں اب اندر جانے کے لیے ایک گیٹ ہے توپیں انتظار کر رہی ہیں کھنڈی بہت ہے توپوں کی سلا بھی ادھر تو کبرستان ہے کبرستان ہے ادھر تمہیں آئیتی پہلی بار آ رہی اچھا اوپر نہیں جا سکتے ادھر سے شاید یہ راستہ ہے اوپر جانے کی کیلہ تو بہت بڑا ہے لیکن زیادہ اوچھا نہیں ہے کیلہ نام سن کے بڑی اوچھی اوچھی دیوارے ذہن میں آتی ہیں تو وہ تو باہر سے نظر آ رہی ہے کچھ حصہ تو بات نہیں بنایا ہے جیسی یہ ہے پہلے سے رہا ہوئے گا لیکن ٹوٹ پوٹ گیا تھا ریپیر کیا گیا ہے پلستر وغیرہ کہاں چلتا تھا پہلے جیسی یہ بیلدنگ ہے سامنے کی ہو سکتا ہے بیٹری سوگرمن نے بنائے ہو صبح سات بجے انٹری لے لیا ہوں پارکی میں میری پہلی گاڑی تھی ننگا رو ہے نا پھیلا ہوا ہے اندر شاید بلوسر گیر سے جانے کی انٹری ہو کچھ گارڈا نہیں جان گارڈا ہے تو لیکن بہت اچھا نہیں بنا سامنے بورڈ لگا ہے پانچ مہل پانچ مہل انگلیس میں پانچ پڑکے بنے گا ہے پانچ مہل انگلے گا تھا کیے بنگے پانچ مہل انگلے گا تھا ایسا بتاتے ہیں ایسا تو شاندار ہے بچتی آتنا ہے جو کوئی اور ہے میں سب سے پہلے کی کرتا ہمارا ہے ٹکٹ نمبر دیکھیں گے تو 1 ہوئی گا یہ پتن کیا ہے اجلا پڑا ہوا ہے اجلا پڑا بھی یہاں گیر تو کھلا ہے لیکن کھولا کر کر پڑا ہوا ہے نیچے دکھاتا ہوں پنچ مہل پنچ مہل کی یہ سائٹ میں نیچے دکھو اوپن ایڈیا ادھر بھی درے بنی ہوئی ہیں اور یہ سامنے ہیں کلے کی دیوارے ادھر بھی مہل بنے ہوئے ہیں دیوارے سے جھاکتے بنے گا کھولکی تو لگی ہے لیکن چھاڑ جھاکاڑ ہیں مہل بنے ہوئے ہیں تیلیل ڈالنے کے لئے کھولتا ہوا تیل یہاں سے ڈالنا جاتا ہوئے گا میرے پاس کوئی گائیٹ نہیں ہے کلنبی لمبی ہاں کے دیوارے ہوئی ہیں میں نہیں کر سکتا ہے اتنا اوپا اس لیے اکلے سے ڈال کے دکھا رہا ہوں باہر کا حصہ پتہ نہیں کتنا لکھا ہوئے گا مجھے نہیں پتہ سورج کی طرف قیمنا جا رہا تھا تو روشنی بھی آ رہی تھی یہاں سورج بھی نکلتا ہے سبح سات بجے فل روشنی ہوگی سورج بھی نکل آیا جب بھی ہو گیا فل روشنی مومن میں تو سات بجے سو سات بجے سورج نکلتا ہے سات آٹھ بجے تک فل روشنی ہوتی جتنے روشنی یہاں پر سات بجے ہوگی تھی مجھے اوپر جانے کا راستہ دیکھ رہا ہے مل گیا اوپر جانے کا راستہ مل گیا یہاں پہ جانسی کی رانی کی فوٹو لگی ہوئی ہے یہ بورڈ ہے اوپر جانسی کی رانی بھولے پہ سوا رہے تلوہ تانے ہوئے ہے نو اور یہ کچھ لیتھا ہوا ہے وہ تو جانسی والی رانی تھی یہ ہے باہر کا حصہ سامنے گرڈن نظر آ رہا ہے کوئی یہ بیرونی حصہ کلہ کا اوپر جنڈا لہرہا رہا ہے تیرنگا اور باہر کا نیچے کا حصہ یہ ہے سب آبادی کوئیرہ گر رہا ہے بھی بھی دھوان دھوان سا نظر آ رہا ہوگا یہ پانی کا بھاپ ہے فوق بولو گے یا کوئیرہ یہاں تو کوئیرہ بولتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہندی زیادہ ڈیوز ہوتی ہے پورا جانسی شہر نظر آ رہا ہے وہ کافی بڑا ہے بہت دور تک چھائے ہوا ہے جانسی سے گزرا ہوں میں کئی بار لیکن پہلی بار جانسی سٹی کے اندر داخل ہوا ہوں ڈیوز ہوتی ہے کیا بات ہے یہ نیچے کا حصہ کلے کا کلے کے باہر نالک ہوتے ہوئے تھے شاید دیکھ تو آیا ہے وہاں پہ شاندار کلائے انٹری ٹائم میں سمجھے کہ میں کہاں آ گیا ہوں پنج مہل دیکھ کے میرا دماغ خراب ہو گیا تو یہ پنج مہل ہے اب جا رہا ہوں جہاں پہ تیرنگا لہر آ رہا ہے وہاں پہ جاؤں گا یہ سائٹ میں جو اگر نظر آ رہا ہوں تو کیمرہ صحیح سے دکھا پائے تو میں ان دیواروں پہ کھڑا تھا جہاں پہ جالی لگی ہے وہاں سے کیمرہ ڈال کے دکھایا تھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا تھا ابھی میں وہ بیرونی حصہ دکھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے بعد میں بنایا گیا ہے کیا تیرنگا کی نیچے کھڑا ہوں یہ اور یہ ہے باہر میں اور یہ اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور یہ ہے پارکنگ نہیں پارکنگ کاملیں ہم لوگ ادھر سے چڑھیں ادھر پارکنگ نہیں ہے ادھر سامنے کیلے کے آگے پارکنگ یہ شہر جانسی شہر یہ اندرگرام راستہ ہے بلدی جا رہی ہے اور بول دے ہی آؤ آؤ لیکن یہاں پہ راستہ بند کیا ہوا ہے اب جانسی شہر اب جانسی شہر کے دوسری سائٹ یہاں پہ پتہ نہیں کیا مجھے نہیں مانگوں سیڑھی ادھر سے ہیں ہماری لئے نو انٹری ہے لیکن کچھ تو ہے ہمارا جانا منع ہے بلدی بلدی ادھر سے اترگ نہیں آیا ہوں ادھر تو میں چڑھا ہی نہیں اچھا ادھر سے اتر سکتا تھا گھوم کے اوپر جانے کا ایک راستہ واپسی ایچہ آنے کا دوسہ سب سے نیچہ تک دیکھتا ہوں جھانک کے وہ لال لال دیتے ہیں ٹیمپل ہے اور اس سے پیچھا ہے بایا سا پیڑ جھاڑ جھاڑ ہے بہت زیادہ پیڑ مکلے ہوئے ہیں وہی جو میں نے بیودہ سے دکھایا تھا وہ سائٹ سے اور یہ حصہ ہے یہ حصہ ہے بہت سی جگہیں ہیں نیچے اترنے کی لیکن وہ لوک لگا ہوا ہے یہ تو کھلا ہے یہاں تو جا سکتے ہیں آرے چھوٹا سا حصہ ہے یہ ہر جگہ روشن دان لگے ہوئے ہیں میلات اور کلوں میں روشن دان لگے جاتے تھے پہلے اس مکلے سے بھساتا ہوں پیمرے کو جو بھی ہیں جو بھی ہیں جو کی نکلنا پڑتا ہے دادر پڑے اوچھے اوچھے ہیں گھٹھنے اٹک جاتے ہیں ہمیں آلو اوال آپ جان سے ہمیں اس لئے آواز نہیں گھونج رویگی کہن سے پانے افتا ہوں وہاں سے یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ ہر طرف کا نظارہ کر سکتے ہیں یہاں سے اب کہاں جانا ہے اچھا ایک راستہ یہ بھی آتی ہے ادھر ہم لوگ آئے نہیں اوپر جاؤ گئے سیتا سیلی لگی ہوئی ہے اوپر جانے کے لئے پتہ نہیں ہے ہمارا جانا الاؤٹ ہے یا نہیں سورت کے لئے میں تو ہر جگہ ورکر موجود تھے گائٹ کرنے والے کہ یہاں سے نکل کے اب ادھر جاؤ اگر ادھر نہیں گئے ہو تو پہلے ادھر ہو لو پھر ہمارے پاس آؤ اگر ادھر مطلب کی سسٹومیٹک ان لوگوں نے بنا کے رکھا تھا کہ اگر ادھر نہیں گئے ہو تو پہلے جاؤ ادھر ہو پھر ہی دھر آنا مطلب ہے ہیل پھر ہیل پھر ہلی ہنگر ہے اے واہ یہاں سے بھی قیلے کی ہر طرف قیلے کے ہر سائٹ میں نظر دنچ رکھ سکتے ہیں اور قیلے کے باری ہسے یہ باری حصہ ہے قیلے کے باری حصے میں ہر طرف نظر رکھ کی جا سکتی ہے کیونکہ اب شہر کا حصہ ہے کیا؟ 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 پیلوں کو دیکھا 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 پارا ساکتے ہیں ہر کھمبے کے اوپر سشٹم بنا کے رکھا ہے سیفٹی سشٹم اور اس کھمبے کے اندر یہ ہے کھمبہ ہے یہ ایک دو تیر ایڈہ سہتہ آپ نظر بکھی جا سکتے ہیں یہ جنگلیں وغیرے باتیں لگائے گئے ہیں پہلے جنگلیں ہاں ہوتے ہیں تکیئے توق کہاں سے آگئی کیا؟ پہلے جانگل کے پاس پہلے جانگل ہیں دانوی کمال دیکھا ہوں اس کی منڈی دیکھنا یہ مجھے ہی ریکھا جا رہا ہے ہاں کمال دیکھا ہوں ہاں کمال دیکھا ہوں ہاں ہی ہی ہم بربو ہاری ہے چلو ایک اور حصہ دکھاتا ہوں یہ دیکھتا ہے ابھی یہاں چاہوں گا آٹھ بچنے والا ہے ابھی بچا نہیں ہے صبح کے آٹھ بچنے میں کچھ منٹ باپ جی ہے یہ چھتا ہے یہ کمرہ ہے دروازے کہاں سے آگئے ہیں پتہ نہیں آٹھ کو میں ادھر آیا تھا تو لائٹیں جب رہی تھی بڑا شاندہ دکھ رہا تھا ادھر بھی دکھاتا ہوں ہر طرف سے نیچے اتھر میں جی راستہ دیا ہے کیونکہ میں اوپر ہوں سب سے اوپر دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں وہ گالی کھڑی ہے میری بہت بھی لر ابھی تک ایک بھی نہیں آئی میرے علاوہ آٹھ بج گئے ہیں اس والے خمبے پہ تھام ہے ابھی اس کے بعد ایک اور خمبہ آ گیا ہے جس پہ کھڑاؤں اب یہاں سے ستھری صرفتی دکھاتا ہوں موسیقی 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 یہاں تو ہو کے آیا ہوں میں یہاں تو میں چلا تھا یہاں ہی خمبے میں میں چلا تھا جس میں ترنگا دیکھایا ہوں یہاں تو ہو کے آیا ہوں یعنی ایک چکر پورا ہو گیا کیلئے کے اندر ایک تواف ہو گیا گھومتے گھومتے یہ کہاں آگئے ہیں جو ہی ساتھ ساتھ سے چل گئے ہیں ہاں یہاں تو ہوتا بہت لائے ہیں یہاں چل چل کی گھومتے لائے تو ہوتا بہت لائے ہیں چل چل کی گھومتے چل چل کی گھومتے درد کرنے لگے ہیں چل چل کی گھومتے چل چل کی گھومتے و جاتے چل کی گھومتے چل چل کی گھومتے چل 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 چل، جائے چل چل چلépoque چل کی گھومتے جیسے بیچھا سکتے ہیں تو پارا اندر دلانیں ہیں اسی کے نیچے دلان سمجھتے ہو دلان میں در ہوتے ہیں یہ در ہوتے ہیں دروازے نہیں ہوتے ہیں اور وہ لمبی ہوتی ہے یعنی چوکور کمرہ نہیں ہوتا ایسے لمبی چلی جاتی ہے دلان اس کو دلان کہتے ہیں اور ایسے دلانیں بہت سے بنی ہوئی ہیں اور پھر دلان کے بعد پھر کمرے ہیں بہتر کی دلان کہلو اس کو اب یہ ایک نیا دعا نیا گیٹ ہو ہو نیا راستر پھول گیا جائیں درواز لیکن ادھر جانے سے پہلے ادھر دیکھتا ہوں یہ دل کیا ہے یہ وہی حصہ ہے جہاں سے نہیں اس حصے میں ہم لوگ نہیں آ پائے تھے دلانے کمرے بنے ہوئی ہیں بہت سارے لیکن کھالی پڑے ہیں پھر اوپر جو ہے سندھی دکھری اوپر بھی جانے کا راستہ ہے باہر کا حصہ دیکھا ہے دیکھنے والا یہ کمبہ ہے اور یہ سری بھی نہیں ہے ہے ریلنگ ہے ریسل پی جا سکتے ہیں کمبہ کمبہ نیچے بہت چھوڑا ہے اوپر پچھلا ہوتا چلا گیا ہے ہے سر کی ٹوپی گھ گئی یہ پورا نیچے بہت سا ہے اور بھی نیچے کچھ جانے کا راستہ میں زیادہ آ رہا ہے بہت سا ہے فانسی گھر ہے یہ شنکر گھر نیچے دیکھو یہ لکھا ہوا ہے فانسی گھر فانسی گھر یہ ہے یہ ہے یہاں فانسی گھر جاتی تھی انگریجو نے پانسی گھر بنا دیا ہوئے گا اس کو ارے خندارات میں آگے ادھا تو خندارات ہیں شنکر گھر یہ اچھا نیچے ایک مندیر ہے اس لیے اس کا نام شنکر گھر رکھا ہے بھوتیا بھنگلہ ہے یہ کہاں جا رہو اکیلے اکیلے مجھے مجھے نیچے مندیر ہے مجھے 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 اس سے گھومنے کی حصہ نیچے بھی ہے لیکن مت جاؤ نیچے پورا گھوم لیا ہم لوگوں نے کچھ دیر بیٹھو جاؤ گی کہاں چلو کرسی لگا کے بیٹھتے ہیں کرسی کہیں کے لئے رکھیں مجھے مجھے یہی کھرنات ہے بھوتیا محل میں جس کھوں لاتے ہیں یہاں پہ میں آیا ہے اس کے لئے بہت سا ایریا ہے یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو اچھا ہے نا باہر ہے